السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیلیت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ کی خدمت میں طلاق کے دو اہم مسئلے بیان کرنے جا رہا ہوں اور دو اہم مسئلوں کی جانب آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں طلاق اور نکاح کے یہ مسائل ہر بیوی ہر شہر کو معلوم ہونا ضروری ہے اس لئے کہ جب معلوم صحیح ہوگا تو عمل بھی صحیح ہوگا اور جب علم اور معلومات غلط ہوگی تو پھر عمل بھی غلط ہی ہوگا اس لئے ان بیسک باتوں کا ایک مرد عورت کو نکاح سے پہلے ہی معلوم ہونا چاہیے چنانچہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مہواری میں پیریڈ میں طلاق دے سکتے ہیں یا نہیں یا اگر دے دی تو ہوگی یا نہیں اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حمل میں کہ اگر عورت حمل سے ہے پرگننسی ہے عورت کو تو اس پرگننسی پیریڈ میں حمل میں طلاق ہوگی یا نہیں یہ دونوں اہم مسئلے ہیں جو ہر شہر بیوی کو معلوم ہونا چاہیے تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دے سکتے ہیں یا نہیں یاد رکھیں حالت حیض میں پیریڈ میں طلاق دینا گناہ کبیرہ ہے پیریڈ میں طلاق نہیں دینی چاہیے ناجائز ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر کسی شخص نے پیریڈ میں طلاق دے دی تو طلاق نہیں ہوگی طلاق تو ہو جائے گی اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کسی انسان کو ظلم کرتے ہوئے کسی پر گولی نہیں چلانی چاہیے لیکن کسی نے چلا دی تو پھر جس کو لگے گی وہ مرے گا یا نہیں یقینی طور پر وہ مر جائے گا اس کو نقصان ہوگا چلانی تو نہیں چاہیے تھی اس کو لیکن اس نے چلا دی تو چلنے کے بعد لگنے کے بعد جس کو لگی اس کو نقصان پہنچے گا ایسے ہی پیریڈ میں طلاق تو نہیں دینی چاہیے لیکن اگر کسی شخص نے پیریڈ میں طلاق دے دی تو اپنی بیوی کو اس نے طلاق دے کر اپنی بیوی کو بھی اور اپنے آپ کو بھی اور اپنی نکاح کو نقصان پہنچایا ہے تو پیریڈ میں طلاق دینی تو نہیں چاہیے لیکن اگر کوئی دے دے تو پھر طلاق ہو جاتی ہے اگر کسی شخص نے بیوی کو پیریڈ میں طلاق دے دی حیز کی حالت میں تو حکم یہ ہے کہ اگر رجوع کی گنگائش ہے تو ایسے شوہر کے لیے ایسے شخص کے لیے اس بیوی سے رجوع کرنا واجب ہے اگر وہ رجوع نہیں کرے گا تو پھر گنہگار ہوگا اس وقت رجوع کر لے اور رجوع کرنے کے بعد اس کے وہ پیریڈ پورا ہونے دے پیریڈ پورا ہونے کے بعد پاک ہونے دے پاک ہونے کے بعد دوسرا پیریڈ آنے دے اور دوسرے پیریڈ کے بعد پھر پاک ہونے دے اس وقت طلاق دے اگر طلاق دینا مجبوری ہی ہے تو ورنہ طلاق دینا ہو سمجھدار ہی نہیں تو یہ بات کلیر ہو گئی کہ پیریڈ میں طلاق ہو جاتی ہے دینی نہیں چاہیے اور اگر کوئی دے گا تو وہ گنے گار ہوگا اگر کسی نے دے دی اور رجوع کی گنجائش ہے تو اس کو رجوع کرنا بھی واجب ہے اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حمل میں پرگننسی میں طلاق ہو جاتی ہے اس سلسلے میں آپ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو حمل میں پرگننسی میں طلاق دے دے تو پرگننسی میں بھی حالت حمل میں بھی عورت کو طلاق پڑ جاتی ہے اور ان دونوں کا نکاح ختم ہو جاتا ہے لیکن پرگننسی میں طلاق دینے سے نقصان عورت کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو عدت کبھی کبھی بہت لمبی کرنی پڑتی ہے پرگننسی میں اگر طلاق بھی ہے تو پھر عورت کی عدت تین پیریڈ نہیں ہوگی جو کہ عام طور پر طلاق کی عدت ہوتی ہے بلکہ پرگننسی میں دی ہوئی طلاق کی عدت اس بچے کا پیدا ہو جانا ہوگی جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہیں اب وہ بچہ چاہے اگلے دن پیدا ہو جائیں یا نو مہینے کے بعد پیدا ہو جب بھی وہ بچہ پیدا ہوگا جب بھی اس عورت کی عدت مکمل ہوگی اس لئے حالت حمل میں پرگننسی میں بھی طلاق نہیں دینی چاہیے لیکن اگر کوئی دے دے تو پھر اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے اور نکاح ختم ہو جاتا ہے یہ دونوں ماتیں میں نے آپ کی خدمت میں بہت آسان انداز میں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویلیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ